اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر آٹھ آیت نمبر نو ربنا لا تزق قلوبنا بعد ایدہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ اے ہمارے پیارے رب ہمارے دلوں کو نہ فیرئیے جبکہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دیجئے بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں ربنا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ الْيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ اے ہمارے پیارے پروردگار آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شباہ نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک اللہ بادے کے خلاف نہیں کرتے مختصر تشریف سن لیجئے جس طرح راستی کی فسلن ہوتی ہے اسی طرح عقل کے سفر کی بھی فسلن ہوتی ہے اور عقل کی فسلن یہ ہے کہ کسی معاملے کو آدمی اس کے صحیح رخ سے نہ دیکھے کسی چیز کی حقیقت آدمی اسی وقت سمجھتا ہے جبکہ وہ اس کو اس رخ سے دیکھے جس رخ سے اس کو دیکھنا چاہیے اگر وہ کسی اور رخ سے دیکھنے لگے تو این ممکن ہے کہ وہ صحیح رائے قائم نہ کر سکے اور غلط فہمی میں پڑھ کر رہ جائے سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اس راز کو جان لے کہ کسی چیز کو دیکھنے کا صحیح تری رخ کیا ہے ربنا لا تزو قلوبانا کہنے ہمارے دلوں کو ٹیڑے مت کر دینا دوسری جگہ فرمایا فَلَمَّا ذَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ ٹیڑے چلنے لگے تو اللہ ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیئے دل جو ہے ٹیڑے کب ہوتے ہیں جب صحیح رخ پر آدمی نہیں چلتا دین کے اندر اپنی باتیں داخل کر دیتا ہے سراتِ مستقیم پر نہیں چلتا اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اُڑتے بیٹھتے فقاہ و علماء نے لکھا ہے کہ اُڑتے بیٹھتے بہت دھیان سے دو جملے آدمیوں کو مانگتے رہنا چاہیے پڑھو میرے ساتھ اِيَّاكَنَا عَبُودُوا وَإِيَّاكَنَا سْتَعِينَ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں ایک دعا یہ ہوئی دوسرا اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ ہمیں صدہ راستہ بتا صدہ راستہ بتا اب صدہ راستہ بتانے کے لئے کوئی نبی تو اس وقت سامنے آئے گا نہیں اللہ بھی سامنے نہیں آئے گا اللہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ صدہ راستہ یوں چلو کوئی نبی بھی نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے گا کہ ہاتھ پکڑ کر چلا میں یوں چلو لیکن اللہ نے عقل دی ہے اور اللہ نے دلائل دیئے ہیں اور اللہ نے علماء حق کا دیئے ہیں اور صحیح راستہ دیا ہے کہ صدہ راستہ ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو اس لئے بہت بڑا ناکام ہے وہ مرد وہ عورت جو راہ راستہ پر آ کر بھٹک جائے صدہ راستہ پر آ کر بھٹک جائے وہ بہت منزل سے دور چلا جاتا ہے اس لئے بھٹکنا نہیں چاہیے اس کے لئے قرآن میں دعا منگوائی رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِدْ حَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّ دُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ اے اللہ ہمارے دل ٹڑھے مت کرنا ہدایت ملنے کے بعد دل ٹڑھے ہو جاویں یہ آدمی کے بڑی گمراہی ہے یہ ذہن میں رکھنا آدمی سے درد چلا 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 جو مرنے سے پہلے پہ دائے بھائے ہو گیا کیونکہ خسرت دنیا والآخرہ اس لئے ان دعاؤں کا احتمام کرتے رہنا چاہیے ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم پھر یہ ربنا لَا تُزِق قُلُوبَنَا بَعْدِدْ هَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ پھر ربنا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ الْيَوْمِ اللَّا رِيبَ فِيهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلُفُ الْمِعَادِ اور ایک پوئنٹ ذہن میں رکھنا یہ دعائیں اللہ نے مانگوائی ہیں پڑھنے کا کہا ہے یعنی یہ دعائیں قرآن میں اتا رہی ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ جو چیز کہے مانگو پھر اللہ نہ دے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہے کبھی تم یہ مانگو مانگنے کیلئے تو قرآن میں اتا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں اور بعض مرتبہ سرے لفظوں میں کہا یہ کہو قُلْ رَبِّ غْفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ قُلْ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكَ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَعِقِ کہ یہ کہو یہ کہو یہ کہو تو یہ دعائیں جو ہیں یہ عرشی ہیں اور ان دعائوں کو یہ دعائیں عرش کا راستہ جانتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر برائی سے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين